وَسْكُرْفِ الْكِتَابِ اِدْرِیسِ پڑھئے قرآن میں ادریس علیہ السلام کا قصہ اِنَّوْ کَانَ سِدِّقَ النَّبِيَا بے شک و سچے پیغمبر دے وَرَفَانَا هُمَكَانَنَا لِيَا اور بلند کیا تھا ہم نے اونچی جگہ دے کر آہ ہوا السماع الرابع چوتے آسمان پہ گئے کمافز سہی ادریس کانی درس درس کے بڑے ماہر تھے فرشتے ان کے درس میں بیٹھتے تھے اللہ اللہ آیائی ادریس علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا بڑی تفصیل سے فرشتوں نے آپس میں تے کیا حضرت کو جنت کی سیر کرا دیتے فرشتوں نے کہا حضرت چلے آپ کو جنت دکھائے کہا کیسے کامِ طریقہ آتا ہے کوئی شرمت لے آئے حضرت نے پیا بے ہوش ہو گئے فرشتے اٹھا کے لے گئے جنت پہنچا کے وہاں دوبارہ پلایا ہوش میں آگئے ایک جنت یہ نعیم ہے یہ درسلام ہے یہ نزلا ہے یہ ماوا ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ دودھ کی نہر یہ شید کی نہر شراب کی نیر یہ پانی کی نیر اور چیز کلائی فلائی اخیر میں کہا کہ آپ چلے آپ نے پوچھا کہا واپس تو جنت سے کوئی واپس جاتا ہے آدم علیہ السلام نے تو خصور کیا تھا اس لئے گئے میں تو خصوروار نہیں ہوں کام تو آپ کو ویسے لائے گا مجھے پتہ نہیں ویسے لائے دکھے دے کے لائے مجھے تو مار کلائے ہو کہ نہیں نہیں ہم تو ایسے بہت شرک کلائے آپ کا درس باقی ہے بھی بہت باقی ہے حدریس نے کہا جاؤں گا نہیں اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے بیجے انہوں نے دونوں کا موقف سنا حدریس تو مدرر ساتھ بھی تھے انہوں نے دلائل قوی قائم کی فرشتوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا چنانچہ وہ جنت میں رہے گا خود ابن کسیر کا یہی رہے روح المانی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَنَا عَلِيَّا وَاَكْسَرُ الْقَائِلِينَ بِرَفْئِهِ حِسَّنَ قَائِلُونَ بِأَنَّوْ هَيُّنْ حَيْسُ رُفِعَ وَاَكْسَرُ قَائِلِينَ بِرَفْئِهِ حِسَّنَ قَائِلُونَ بِأَنَّوْ هَيُّنْ حَيْسُ رُفِعَ روح المانی پارہ سولہ صفحہ ایک سو چھے عدریس علیہ السلام جومیٹری الجبرہ علم نجوم حساب درزی کا کام یہ سب حضرت جی لے کے آئے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا قِيلَ إِنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَ فَتْحُ الْقَدِيرِ جِلْتِين صفحہ تین سو اٹھتیس تفسیر فتح القدیر شوکانی